موسیقی 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 آئی این این کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شاکت علی صوفی پیش خدمت ہیں آج دن بھر کی کچھ اہم خبریں عدلیہ کے وخار کی ترجمانی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی ایک تین رکنی بنچ نے سیڈیشن کے حدود کی وضاحت کی ہے جسے دو تلگو نیوز چینل ٹی وی فائیو نیوز اور اے بی ان آنڈرہ جوتی کے خلاف کائروائی کی گئی ہے آنڈرہ پردش پولیس نے ایک ایف آئی آر میں سیڈیشن کے الزامات لگاتے ہوئے اپنے اقدامات کا ذکر کیا تھا جسٹس ڈی وی ڈی وائی چندرچوڑ ایل ناگشور راو اور ایس رویندر بھٹ پر مستمیل بنچ نے کہا کہ یہ وقت ہے ہمیں سیڈیشن کے حدود کی وضاحت کرنا چاہیے اور اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے میڈیا کی آزادی کو جھکانی کی ایک کوشش ہے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہر چیز کو سیڈیشن کی طرح نہیں دیکھا جا سکتا مسکورہ بنچ نے کہا کہ اے پی حکومت کی جانب سے ان چینلوں کے کلاف سیڈیشن کا مخدمہ درج کرنا ان کی آواز کو دبانی کی ایک کوشش ہے یہ چینلوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی خواہش ظاہر کی اور توہین کی بھی درخواست داخل کی جس کا مواد اندھر پردیش پولیس کی کاروائی تیس اپریل کے روز کی گئی جو عدالت کے احکامات کی کلاف ورزی ہے جس میں شہریوں کے کلاف خانونی کاروائی سے روکنے پر زور دیا گیا ہے جو کوویٹ کے معاملوں کے سلسلے میں شکایتوں کو منظر عام پر لاتے ہیں عدالت عثمہ نے کہا کہ مسکورہ ٹی وی چینلوں نے پروگرام کے نشریات عمل میں لائی اور پرنٹ میڈیا نے خبروں کی اشاعت کی اگرچہ کہ وہ حکومت کے قلاف تنقید ہیں مگر یہ سیڈیشن کے دائرے میں نہیں آتا ہے حیدر آباد کو آج روس سے اس پتنک ٹیکوں کی بڑی کھیب پہنچی جی امار ہیدر آباد پر کارگو نے آج اس پتنک ٹیکوں کی ایک بڑی کھیب کو حاصل کیا یہ ٹیکوں کی کھیب روس سے خصوصی تیارے کے ذریعے یہاں صبح کی اولین ساتھوں میں یعنی تین بچ کے تیریالیس منٹ پر پہنچی آج کے چھپن اشاریہ چھ ٹن ٹیکے اب تک ہندوستان کو حاصل ہونے والے سب سے زیادہ ٹیکوں میں شامل ہیں ہیدر آباد ائرپورٹ پر نوت منٹ سے کم وقت میں ان ٹیکوں کو حاصل کیا گیا اور روانہ کرنے کا عمل مکمل کیا گیا اس پتنک وی ٹیکوں کو خصوصی طور پر منفی بیس سنٹی گریڈ درجہ حرارت میں رکھا گیا سنت نگر کے سپورٹس کامپلیکس میں وزیر انیمل ہزبنڈری تلسانی سرینواز یادوں نے کرونا ویکسن سنٹر کا معینہ کیا وزیر سرینواز یادوں نے جی ایچ ایم سی کے عدداروں سے کہا جن لوگوں کو ٹوکن دے دیے گئے ہیں ان سب کو ویکسن دیے جائیں بس صورت دیگر عدداروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی وزیر انیمل ہزبنڈری کے اس دورے کے موقع پر جی ایچ ایم سی کمیشنر لوکیش کمار اور زونل کمیشنر پروین ایہ بھی موجود تھے مجرد کی مجرد کی ملنگا ملنگا لکھی ملنگا ملنگا ملنگ ملنگا موسیقی 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 کے ساتھ وہ بحیثیت سے سیکریٹری انہوں نے کام بھی کیا وہ اپنے بہترین انتظامی صلاحیتوں اور حسن اقلاق کی وجہ سے ہر دل عزیز بن گئے تھے سابق وزیر اعلیٰ اندر پردیش اندر بابو نائیڈو موجودہ چیف منسٹر اندر پردیش جگن مہندر ایڈی اور چیف جسٹیس آپ سپریم کورٹ جسٹیس انوی رمنہ نے بھی اس وی پرساد کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا جسٹیس انوی رمنہ نے اس وی پرساد سے ان کی طویل رفاقت کا ذکر کیا انہوں نے پرساد کے انتظامی صلاحیتوں کی تعریف کی انہیں ایک محنت کش اماندار افسر کی حضیت سے یاد کیا جائے گا انہوں نے کہا اس وی پرساد کے انتقال کے کچھ گھنٹوں بعد ان کی اہلیہ لکشمی کا بھی انتقال ہو گیا وہ بھی کرونا سے متاثر تھی اور زیر علاج تھی دونوں کے کچھ گھنٹوں میں انتقال کر جانے سے ان کی اہل قانع گہرے صدمے میں مبتلا ہیں گورنر ہیماچل پردیش بندارو دتتریہ نے سابق چیف سیکریٹری اندھر پردیش اس وی پرساد کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ پرساد کا انتقال ان کا شخصی نقصان ہے گورنر ہیماچل پردیش نے کہا کہ ایک مخلص ملنسار خوش اخلاق شخص تھے بندارو دتتریہ نے کہا کہ اس وی پرساد سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے کئی موقعوں پر انہوں نے اپنے مشوروں سے نوازا تھا وہ نظم و ضبط کے پابند اور غیر جانبدار شخص تھے بندارو دتتریہ نے کہا کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی روح کو شانتی دے اور ان کے افراد خاندان کو سبر دے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے نیچر کیور ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے آئیو سکسٹی فور سیمینار کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ نرندر موڈی نے وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہوتے ہی یونانی شعبے کو فروق دینے کے لیے اقدامات کیے انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں آئیو رویدیک یونانی آئلوپیٹک اور دیگر ایم آئی آر مار کی تیار کردار دوائیں قابل قبول ہیں انہوں نے بتایا کہ ویکسین سے متعلق عوام شعور بیدار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے ایوش کی تیار کردار دوائوں کو پتار کر دوائے کرونا پازٹوینٹی نگٹیو اچھینتروا ارؤتہ ایر ایتے چالا سائد افیکٹس کرونا ل آسطا ہند اللہ انٹی ماتی کود عدبوتاں کا پنجزتا ہند کونٹیں جاغرفتال تیسکوٹے کونٹھا پریاپنین چیزتے کرونا نینچی اندارو رکشنس کو اپس اداران نینے 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 پڑو ورکو 7 سارلو گاندی آسپتھول لوں ICU visitation ICU vars local کلی visitation patients تو ماتھڑاڑاڑاڑا نیننہ اکڑا چست آسپتال کچی نیننہ کٹ تیرگیا Tims hospital تیرگیا railway hospital تیرگیا Tinkoti hospital کلی لیا نو انی پڑو ورکو کلی کانی بابانتو آشیس لطو نیا که انتورک این کار کارنا من تیز کٹو ناکتو جاگر تن کبتٹی نینے پڑجلن کورا کوریر اکٹے چالما مندی ڈاکٹرز کون دماندی ایفیکٹت کانی ایفیکٹ کانوالو چالما مند کونی لکشالما مندی پانجازتا ونار کارونا واریرس کونی لکشالا مندی ڈاکٹرز پانجازتا نور اندركயம رال profound کارنا مو والجا لا جاگر تل تیزید کتو کبتٹی نینے پڑجلن کورت تو ٹونا منم جاگر تل تیزید کونٹے کارونا نو منموڑی چچچو منلم کرونا یاين چچیدو کونی شاستری پدتو لئے کارو من سامپردائی پدتو لئے پاٹیست کارونا من منموڑی چچچو تیلنگانہ میں منگل سے بینک کے کام کے اوقات میں تبدیلی لائی گئی ہے حکومت نے تیس مائی کو ریاست میں لاغ ڈاؤن کو مزید دس دن کے لیے بڑھانے کے اقامات جاری کیے تھے جسے لاغ ڈاؤن کے طرح ان ارمی کے وقفے میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے پیش نظر بینکوں کے اوقات ایکار میں تبدیلی لائی گئی فیلحال لاگ ڈاؤن کے دوران بینک کے اوقات صبح آٹھ بجے سے دو پہر بارہ بجے تک دستیاتے تاہم حکومت کے تازہ فیصلے کے بعد بینک کے کام کے اوقات میں تبدیلیوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے پیر کو ریاستی سطح کے بینکرز کمیٹی کا اجلاس ہوا ریاستی سطح کے بیکرز کمیٹی نے بتایا کہ بینک منگل سے صبح دس بجے سے دو پہر دو بجے تک کھلے رہیں گے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر ریڈی نے آج ہائی کورٹ میں ایک ریپورٹ پیش کی ڈی جی پی نے اپنی ریپورٹ میں ہائی کورٹ کو بتایا کہ عدویات کی بلیک مارکٹ کرنے والوں کے قلاف ایک سو پچاس مقدمات درج کیے گئے ہیں انہوں نے ریپورٹ میں بتایا کہ ایک کم اپری سے تیس ماہی تک سات لاکھ انچاس ہزار معاملے درج کیے گئے ہیں جن میں ماسک نہ پہننے والوں کے قلاف چار لاکھ اٹھارہ ہزار مقدمات درج کیے گئے ہیں اور پائیں تیس کروڑ اکیسی لاکھ روپے جرمانہ عید کیا گیا ہے اس طرح جسمانی فاصلہ برقرار نہ رکھنے والے اکتالیس ہزار آٹھ سو بہتر لوگوں پر معاملے درج کیے گئے ہیں دی جی پی کی روپورٹ کے مطابق خالفی ریبھومنے والوں کے لیے تیرہ ہزار آٹھ سو سینٹھ سٹھ مقدمات درج کیے گئے ہیں اور لاکھ ڈاؤن اور کرفیو کے قلاف ارضی کرنے پر دو لاکھ اکسٹھ ہزار مقدمات درج کیے گئے ہیں اس طرح انہوں نے مزید بتایا کہ لاک ڈاؤن کی نفاظ اور خواہیت پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے وزیر بلدی نظمونخ آئی ٹی کیٹی راما راؤ نے ٹویٹ کرتے ہوئے نند کشور کے ایک ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ میں تو آوانی منتقبہ نمائندہ ہوں میرا فرض کام کرنا ہے سوپر ہیرو تو فلمی اداکار سنو سودھ ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر فلاحی کام انجام دیئے ہیں نند کشور نے کیٹی راما راؤ کو تیلنگانہ کا ہیرو خرار دیا تھا جس کے جواب میں کیٹی راما راؤ نے یہ ٹویٹ کیا فلمی اداکار سنو سودھ نے کیٹی راما راؤ سے انہیں سوپر ہیرو خرار دینے پر اظہاری تشکر کرتے ہوئے کا کہ انہیں تیلنگانہ سے محبت ہے اور وہ تیلنگانہ اس محبت میں تیلنگانہ کی عوام کی قدمت کرتے ہیں تیلنگانہ کے اصل ہیرو تو آپ یعنی کیٹی راما راؤ ہیں رکون خانونساز کانسل کے قویتانیہ جگتیال کے ملیالہ منڈل کے نوکہ پلی میں زیرتہ میری ڈبل بیڈرومز کا معاینہ کیا قویتان کے ساتھ ارکانیہ سمبری ڈاکٹر سنجے کمار اس ریوی کمار کے علاوہ زیلا کلکٹر روینہ ایک منسپل چیئرمن بھوگا شراوانی بھی معاینہ میں ساتھ رہی قویتان نے کہا کہ جگتیال کو زیلا بنانے کے لیے کیچ اندر شکھر راؤ ایک عرصے سے کوشش کر رہے تھے جگتیال میں چار ہزار ڈبل بیڈرومز کے مکانہ دیے گئے ہیں غربہ کے خوابوں کی تعبیر سے پوری ہوئی ہے جگتیال کی فلاح و بہبود میں میرا مکمل تعاون رہے گا انہوں نے تیکن دیا ہم نے میڈیکل کالج کا جو وعدہ کیا اس کی تکمیل کر دی ہے جگتیال میں سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل کے لیے چیف فنیسٹر کے چندر شکھر راؤ سے انہوں نے بات کرنے کا یقین دہانی کروائی جگتیال میں چیف فو را ہے جگتیال میں چیف فلکون والمنی پلوہ کمکراہ کا حد سور چطورہ جگتیال میں یہ جگتیال میں چیف فلک thesis موسیقی 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 افراد آنم دیانے کا کانگرینس روکنیسی دیانی سیتا کا نے ریاست کی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راو سے مطالبہ کیا کہ وہ کرونا کی تیسری لہے پر ابھی سے نظر رکھتے ہوئے اسے روکنے کے اقدامات کرتے ہوئے تیلنگانہ کے بچوں کی جانوں کی حفاظت کریں کیونکہ ہمارے بچے ملکہ مستقبل ہیں انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے کرونا کی دوسری لہے تیزی کے ساتھ پھیلی جس پر حکومت کو لاک ڈاؤن نافذ کرنا پڑا جسے ریاست کی غریب عوام کو مشکلہ سے دو چار ہنوہ پڑا سی تاکہ نے کہا ڈاؤن نافذ کرنا پڑا سی تاکہ نے کہا تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر پنم پرباکر نے مرکزی حکومت کے ساتھ سالہ دور اختدار پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 56 انچ کا سینہ رکھنے والے وزیر آدم نرند رمودی کی حکومت نے کرونا کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اتیاطی تدابیر اختیار کی ملک میں آکسیجن نہیں تھی ریمٹی سیور انجیکشن نہیں تھی ویکسن نہ ہونے کی وجہ سے سیکڑوں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے اور جو لوگ بارہ سو پچاس سے پندرہ سو روپے خرچ کر کے آن لائن اندراج کروا رہے ہیں ان سرٹیفیکیٹ پر وزیر آدم کی تصویر کیوں لگائی جا رہی ہے پرم پرباکر نے کہا کہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ملکی ہر شہری کو مفت میں ویکسن دے ایڈ سمسطر آل بھارت پردان مانتری یا بی آرینچ اللہ چاہتھی اندہ نی چپپینا پردان مانتری دے شمولو عنے کمیں نٹ وانٹی مارپولو چیرپولو چیز تارا نی آجنچنا بھارت پرج لگو ایک کارونا مہمماری وزتی دانی نیواریچ چے پردان چے کپوگا جا گرتال تیسکوگا دے شمولو آکسزن لے کار ریمیڈی سیور انجیکشن لے کار ویاکسین لے کار پردان مانتری پردان مانتری کار کنکرم لے کار آگرکی وندل ویل شوال کپل گا ماری پوچھوں گا کителя ی تو پردان مانتریười inability meu کے sigار Achaf defangat پردان مانترکی پردان مانترکی چلا گ Hall پردان مانترک یہ نیواریچ چاہ سواريچ کن مانترکی باختری پردان مانترکن ساید زیادش کی توار DID پردان مانترکسین لے کار Granite پردان بود معظم جاہی مارکٹ پر ایک آرٹس راجن سوامی نے کرونا سے شعور بیدار کے لیے ایک پینٹنگ کے ذریعے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچنے کا میسیج دےیا ہے اس موقع پر منعقیدہ پروگرام میں کمیشنرہ پولیس ہیدر آباد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کی تفصیلات بتائیں اور اس موقع پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آندر پردیش کے سابق چیف سیکریٹری ایس وی پرساد کی کرونا سے موت ہو گئی ہے انجینی کمان نے کہا کہ گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں ادوالا پیچار کے پیچارا آمکه ایسے موقع پہ آج ایک بار پھر ہم سب کو اپیل کرتے ہیں گھر کے اندر رہیے اور پورونا چین کے انفیکشن کو روکیے کمبائنڈ اسٹیٹ آب باندھ پردیش کے پرانے ہمارے چیپ سیکریٹری صاحب ایس وی پرساد صاحب بھی آج ہمارے بیچ نہیں رہے اس بات کا ہم لوگ کو بہت تکلیف بہت گم ہے ان کی وائف کی حالت بھی بہت سیریس ہے میں آپ لوگ سے کیوں بتا رہا ہوں یہ کہ ابھی پریزن سیچویشن میں بہت سیریس محول ہے اور اسی لیے گھر کے اندر رہنا بہت ضروری ہے ابھی بھی ہر دن لگ بھگ آٹھ سے نو ہزار کیسز بک ہم لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو لوگ ڈاؤن کو بریک کرتے ہیں یہی وہ ایک پرسنٹ ہیں جن کے کارن پورونا آج بھی جندہ ہے ان کے اوپر یہ بہت بڑی جمعباری ہے کہ اگر وہ شہر کو سیف چاہتے ہیں تو گھر کے اندر رہیں اور پورونا کے انفیکشن کو روکیں لاغ ڈاؤن کے پیش نظر تلنگانہ حکومت نے غریبوں کے ساتھ فراہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے حکومت نے جون میں راشن کارڈ رکھنے والے خاندانوں کے ہر فرد کو پندرہ کلو گرام مفت چاول تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر سیویل سپلائی جی کملا کرنے کا کہ جون کے راشن میں مرکزی حکومت کے شناخت کردہ ترپن لاکھ چھپن ہزار کارڈوں کے لیے فراہم کردہ پندرہ کلو چاول کے علاوہ ریاستی حکومت نے بغیر کسی پابندی کے تین تیس لاکھ چھ سی ہزار کارڈ ہولڈرز کو پندرہ کلو چاول مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کارڈ ہولڈر کو مہانہ پائن تیس کلو گرام چاول فراہم کیے جائیں گے حکومت کے فیصلے سے ریاست کے دو کروڑ انیسی لاکھ اور چھوڑیس ہزار تین سو فرات مستفید ہوں گے ابھی تک کوویڈ انیس ویکسن بچوں کو نہیں دیا گیا ہے آئندہ ہفتے سے نیا تعلیمی سال شروع ہو جائے گا اور سٹنبر میں کرونا کی تیسری لہر کے آغاز ہونے کا خطرہ ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے نیلور ہسپتال میں ایک ہزار اضافی بیٹس فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے جس کے بارے میں تیبی مہرین نے انتباہ دیا ہے کہ یہ وائرس بچوں کو متاثر کرے گا نیلور ہسپتال کی پرانی بیلڈنگ انفوسیس بیلڈنگ جو اس کے مقابل ہے اس میں اور نیٹ کو اوپی بیلڈنگ میں آرزی شیٹس لگا کر زیاد بیٹس مویا کرانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرونا کی پہلی لہر میں آٹھ سو بچے متاثر ہوئے تھے اور دو انتخال کر گئے تھے کرونا کی دوسری لہر میں اب تک تین سو بچے کوویڈنگی سے متاثر ہوئے ہیں اس وقت نے نیلور ہسپتال میں ایک ہزار بیٹس ہیں اور یہاں پر روزانہ بارہ سو بچوں کا بحیثیت ان پیشنٹ علاج کیا جاتا ہے اور ایک ہی بستر پر دو دو بچوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے صدر ریاستی بھارتیا جنتہ پارٹی اور اکنے پارلیمنٹ بندی سنجے نے چیف منسٹر کے چندر شکر راو سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست کے یوم تاسیس کے موقع پر سرکاری محکم جات کے دو لاکھ نوہد ہزار مقلوع جادادوں پر تخرورات عمل میں لانے کے سلسلے میں اعلامیہ جاری کرنے کے اقدامات کرے انہوں نے وزیر علا کے چندر شکر راو پر تنقید کرتے ہوئے نے جھوٹا اور دھوکے باز وزیر علا قرار دیتے ہوئے بتایا کہ چندر شکر راو نے گریجویٹ ایمل سی انتقابات کے موقع پر پچاس ہزار جائدادوں پر تخرورات عمل میں لانے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک اس کو روبہ مل نہیں لیا گیا ہے ریاستی حکومت نے ورنگل سنٹرل جیل کی ارازی کو محکم سہت کے حوالے کر دیا اس تعلق سے حکومت نے جیو بھی جاری کر چکی ہے جیل کی ارازی ایم جی ایم ہاسپٹل کو دی جائے گی جہاں پر سوپر اسپیشالیٹی ہاسپٹل تعمیر کیا جائے گا آج سے سنٹرل جیل میں موجود نو سو ساٹھ خیدیوں کو ریاست کے دیگر جیلوں کو منتقل کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ چیف منسٹر نے اپنے دورہ ورنگل کے وقت سنٹرل جیل کا بھی معاینہ کیا تھا انہوں نے اس جیل کو دوسرے مقام پر منتقل کرتے ہوئے اس ارازی پر سوپر اسپیشالیٹی دواخہ نے تعمیر کرنے کا فیصلہ لیا تھا صدر تلنگانہ جنہ سمیتی پروفیسر کودنڈرام نے وزیراعلا کے چندر شکھر راو سے مطالبہ کیا کہ وہ دیاست کے یوم تاسیس کے موقع پر دیاست کے تمام یونیورسٹیوں میں پروفیسرز اور دیگر عملے کی مقلوع جادانوں پر تخررات عمل میں لانے کا اعلان کرے اور یونیورسٹیوں کی ترقی کے لیے کمیٹی تشکیل دے پروفیسر کودنڈرام نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے باوجود یونیورسٹیوں کی ابتر حالت ہیں اس جانب حکمت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وائیس شرمیلہ کل دو جن کو جویل اسمبلی حلقے کا دورہ کریں گی وہ خود کشی کرنے والے بیرسگاہ نوجونوں کے قاندانوں سے ملاقات کریں گی اور ان کو بھروسہ دیں گی شرمیلہ کل صبح گن پارک پر تلنگانہ کے شہیدوں کو خیراد عقیدت پیش کرنے کے بعد گجویل کے لیے روانہ ہوں گی تلنگانہ میں نئی جماعت خیام کرنے کے لیے وہ وائیس آر آشکر ریڈی کے حامیوں کو اکلیٹ فارم پر لا رہی ہیں ہیدر آباد کے مصروف علاقوں میں سے ایک ونستلی پوروں میں آج پیش آئے ایک سڑک حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق اکتیز رفتار ٹپر نے پلسر گاڑی پر جا رہے ایک جوڑے کو ٹکر دے دی جس سے دونوں کی جائے حادثہ پر ہی موت ہو گئی اور کونچ دیر کے لیے ٹرائفک جام ہو گئی اطلاع پا کر موقع پر پہنچی پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخنہ منتقل کیا موسیقی 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 اتر پردیش میں کرونا نے زبردست خیر برپا کیا اور اس کی ضد میں آ کر ہزاروں لوگ مارے گئے حکومت کا عدد و شمار میں کی گئی بازی گری یا کسی اور طریقے سے بہران کی شدت کو کم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن کچھ ایسی کہانیاں منظریں آپ پر آ رہی ہیں جو حکومت کی ناخص کار کر دیگی کہ خلائی کھول رہی ہیں لکنو کا ایک یادو خاندانے جس کے آٹھ افراد لقم اجل بن گئے اس کی کہانی بھی ایسی یہ ہے جس نے حکومت اور انتظامیہ کی لا پرواہی اجاگر کر دی ہے ایک اغوار میں شائع ریپورٹ کے مطابق لکنو کے اومکار یادو خاندان میں پیر کرو اس پانچ لوگوں کی تیروی ایک ساتھ منائی گئی اور تمام اہل قانعہ صدمے میں ہیں فوت ہونے والے ان پانچ افراد میں سے چار سگے بھائی تھے یہ خاندان لکنو سے ملقہ گاؤں املیا پوروا میں رہائش پذیرے اور پچیس اپریل سے پندرہ مئی تک اس خاندان کی آٹھ افراد کی موت واقع ہو چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق کمبے کے ساتھ افراد کی موت کرونا کی وجہ سے اور گزر کی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی رانچی مونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل مونسپل کمیشنر راجش کمار کا کرونا کی موت ہو گئی ہیدراباد کے کھمس اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا اپریل کے آخری ہفتے میں وہ رانچی میں کام کرتے ہوئے کرونا مضبط پائے گئے تھے بتائیں کہ راجش کمار نے صرف مارچ کے مہینے میں ایڈیشنل مونسپل کمیشنر کا حدث حوالہ تھا اس سے قبل وہ محکم سہت میڈیکل ایڈیوکیشن ان فیملی ویل فیر میں ریپٹی سیکریٹری کے عوردے پر فائز تھے یہاں تک کہ کرونا انفکشن کی دوسری لہر میں بھی اس نے کارپوریشن کی ٹیم کے ساتھ اچھا کام کیا تقریباً ایک ماہ قبل وہ کرونا سے مبتلا ہو گئے تھے اس کے بعد سے اسے علاج کے لئے رانچی کے میڈیا میڈیکا ہسپتال میں داخل کیا گیا علاج کے دوران ان کی حالت قراب ہو گئی تھی بعض ازاں حالت بہتر نہیں ہوتی دیکھ کر انہیں فوراں ہی حیدر آباد بھیجیا گیا لیکن یہاں بھی ان کی طبیعت قراب ہوتی رہی آخر کار وہ منگل کے روز کرونا سے لگتے ہوئے فوت ہو گئے راجش کمار نگم دوسری بار ایڈیشنل ممسپل کمیشنر کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اس سے قبل رانچی ڈی ٹی او کے عہدے پر بھی وہ خدمات انجام دے چکے ہیں دو ہزار چودہ پندرہ میں پہلی بار وہ ایڈیشنل کمیشنر ممسپل بنے تھے اس کے ساتھ یہ قبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ موسیقی